عملیہ لودی صاحبہ اور سوال آپ سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو کینیڈا نے کہا ہے کہ خالستان تحریک کے سکھ رہنما کا کینیڈا کی سرزمین پہ قاتل اور اس کے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت کی سرکار اس میں ملوث ہیں یہ کتنا سنگین الزام ہے ایک ڈیپلماتک سٹینڈ آف تو ہو گیا ہے بیٹوین کینیڈا اور انڈیا کینیڈا ملانا چاہ رہا ہے بلکہ ملا لیا ہے اپنے ساتھ ناصف امریکہ کو بلکہ باقی یورپین پاورس کو بھی تو کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ اس کے عالمی سیاسی منظر نامے پہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں اور بھارت کا جو جی ٹوینٹی اجلاس کے بعد ایک اپنے آپ کو امرجنگ پاور بنانے کا ایک پرسیپشن تھا کیا وہ ٹوٹ چکا ہے یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے یہ صرف کینیڈا اور بھارت کے درمیان نہیں ہے بلکہ جس قسم کے الزامات لگے ہیں بھارت پہ کہ انہوں نے ایک سیاسی قتل کیا ہے اور وہ بھی کنیڈین سوائل پہ تو یہ تو ایک بینل اقوامی ایشو بن گیا ہے اس سے ہندوستان کی ایمیج کو اس کی پوزیشن کو بہت ہی بڑا دھچکہ ملا ہے بہت بڑا سیٹ پیک ہے انڈیا کے لیے ایسے وقت پہ جبکہ انڈیا اپنا جو انہوں نے ابھی حال ہی میں ہوس کی تھی جی ٹوینٹی میٹنگ اس پہ بہت ہی وہ لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ اس سے انڈیا کی پوزیشن بہت آگے بڑھ چکی ہے اور انڈیا ایک گلوبل پار کے طور پر سامنے آیا تو میں سمجھتی ہوں کہ اس سارے پروپیگینڈا کی منفی ہوئی ہے اس انسیڈنٹ سے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی فورن آفیس نے پوزیشن لے چکے ہیں وہ اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے ہے کہ جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں اور کلیرلی جواب دیں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہتر ہے کہ اس سے زیادہ پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک موقع ضرور ملتا ہے پاکستان کو کہ ایسے وقت پہ وہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ایک دو انٹرنیشنل فورمز جو کہ کی فورمز ہیں وہاں پاکستان کو چاہیے کہ وہاں پر ہائلائٹ کریں اور وہ اٹھائیں اس لیے کہ اس وقت انڈیا اپنے بیک فوٹ پہ ہے وہ دیفنسیب پہ ہے اور یہی وقت ہوتا ہے جبکہ ایک سپیس ملتی ہے اور ایک opportunity ملتی ہے کہ پاکستان اپنی جو پوزیشن ہے وہ کشمیر پہ وہ آگے لے کے جائے